اہلِ حدیث میڈیا کے ساتھی جو تعریف کا حصہ بنائیں گے یوٹیوب پہ چینلز کی شکل میں فیس بک پہ اپنے پیجز کی شکل میں جو ملک بھر میں اور دنیا بھر میں دعوتِ اہلِ حدیث کو پھیرانے کا کام کر رہے ہیں میری مراد ان سے فیصل آباد کے معروف یوٹیوب چینلز، سوشل میڈیا ایکٹیوٹس محترم جناب جن کے چینلز کے میں نام لینا چاہوں گا ایم ایس چینل، ایم ایس اسلامی چینل ان سب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں سامینے کرام، اس کے علاوہ دنیا بھر میں دعوتِ توحید و سنت کے لیے مصروفِ عمل، معروف ٹیلیویزن چینل پیغام ٹیلیویزن کا میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ جن کی ٹیم آج کے اس پروگرام کو کور کرنے کے لیے لاہور سے تشریف لائی ہے میں پیغام ٹی وی کے جملہ ذمہ داران ریپورٹرز قاتل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں تشریف لاتے، قائدِ پنجاب امیر مرکزی جمیعت اہلِ حدیث پنجاب مجاہدِ انتق جناب مولانا عبد الرشید حجازی نارا تکبیر شانِ صحابہ ازودِ صحابہ حجرک مولانا عبد الرشید حجازی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ اللہم صلِّ وَسَلِّمْ عَلَى حَبِي بِقَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَّحْبِهِ وَسَلَّمْ عَمَّا بَعْتَ فَاعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَزُو عَمْهُمْ قائد محترم قائد ملت سلفیہ حضرت علامہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر حفظہ اللہ تعالی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ تعالی اور امیر شہر حضرت مولانا پروفیسر مجیب اللہ تارک صاحب اہل حدیث یوت فورس فیصل آباد سٹی اور زلہ اور اسی طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث زلہ فیصل آباد کے ذمہ داران اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام مہمانان گرامی اور حبی رسول سے سرشاہ نبی کے یاروں کے وفادار فیصل آباد کے غیور اور باشعور اہل حدیثوں مفصل خطاب ابھی قائد محترم فرمائیں گے سب سے پہلے میں آپ احباب کو اصحاب رسول کی محبت میں یہاں پشا پشا آنے پہ دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ کو سلام کرتا ہوں حضرات زیبقار اصحاب رسول سے محبت ہمارا ایمان ہے اور اہل الحدیث اللہ کے فضل اور کرم سے وطن عزیز میں فرقابندی کا خاتمہ چاہتے ہیں ہم ملک میں فرقابندی نہیں پنپنے دینا چاہتے فرقابندی یہاں اس لہر کو ہوا دینے والے وہ افراد احباب اشخاص اور وہ علماء اور ذمہ دار ہیں جنہوں نے ماہ محرم الحرام کے تقدس کو نہ دیکھتے ہوئے اصحاب رسول پہ زبان تان دراز کی ہے اور وطن عزیز کلمہ پییبہ کے نام پہ لیے گئے ملک کے اندر جنہوں نے فرقاباریت کو ہوا دی ہے ہم وطن عزیز کے مقدر اداروں سے کہنا چاہیں گے وطن عزیز کی سلامتی کے لیے انہیں نکیل ڈالی جائے ورنہ محبین صحابہ اور حضور کی محبت سے سرشاہ اصحاب رسول کے مفادار سینٹوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں اللہ کے فضل سے کروڑوں کی پادات میں ہے جو کن مند کن قربان کرنے کے لیے ہما وقت تیار ہیں حضرات حضرت امام ابو زرہ راضی رحمہ اللہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا جب تم کسی بندے کو دیکھو وہ اصحاب رسول میں سے کسی صحابی کے بارے میں زبانے دان دراز کرے وہ اس پہ تنقیش کرے تنقید کرے تو جان لو فعلم انہو زندیق یہ سمجھ لو وہ زندیق ہے وہ منہد ہے اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام برحق ہے قرآن برحق ہے اور قرآن اور سنت ہم تک پہنچانے والے اصحاب رسول ہیں جو ان گواہوں پہ تنقید کرتا ہے وہ قرآن اور سنت کی صداقت تو ہتم کرنا چاہتا ہے یہ دیس قرآن اور سنت کے نام پہ لیا یہ دیس لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا گیا یہ کروڑوں سنی مسلمان اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے صدیق اکبر کی صداقت پہ کوئی انگلی اٹھائے ہم واشتاف انفاظ میں کہہ دینا چاہتے ہیں سنو ہم ملک کو فرقہ واریت کی آگ میں چھاٹنا نہیں چاہتے مت فرقہ واریت کی طرف ناؤ اور ہم پرملا کہنا چاہے گے یوت فورس کے جیانے شہباز اور شہین محمدی سپاہی آمنہ کے درے یتیم کے غلام اور صحابہ کے وفادار اگر کسی نے صدیق کی صداقت کی طرف انگلی کی تو انگلی کاٹ کے رکھ دیں گے انشاءاللہ پر انشاءاللہ پر بس نارہ نمارے مردوں کی طرح انشاءاللہ کہنا مردوں کی طرح پوری جرت ایمانی کے ساتھ جو ملی اصحاب رسول کی طرف اٹھی اسے کاٹ دیں گے انشاءاللہ اور جو ملی نظر اصحاب کی طرف ہی اسے پوڑ دیں گے انشاءاللہ حضرات زیبقار آپ کو ایک بار پھر سلام کرتا ہوا ناسپاسی ہوگی جائلِ ریشت فورس سٹی زلا ان سب کی کیلئے کلماتِ تشکر اور دعا ہے وہاں آج کی ریلی میں چاند ڈالنے کے لئے اس کی مہمان نوازی کے لئے ہمارے عزیز بھائی عزیز محترم مہر عبداللہ علائیڈ ہوسن والے ہم اس پوری کمپنی کے ذمہ داروں کو بھی سریوت کرتے ہیں سلام کرتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی محبت میں عملی طور پر سب پچھ پیش کیا اللہ ان کے عمر میں مال میں گھر بار میں پرکتیں نازل فرمائے تمام تحصیلوں سے تشیف کانے والے شہر کے کونے کونے سے آنے والے اہلِ حدیثی وطورس کے شہباز اور شہین اور اسی طرح یہ میرے عزیز بھائی کہہ چکے یہاں میڈیا والے ان میں ہمارے عزیزِ مقرم ہمیشہ خالد آدم آبادی صاحب جماعت کے منشور ایغام کو ہمیشہ آگے بھی پہنچاتے ہیں آئندہ بھی اس پہ حاضر رہیں گے ایک بار آپ کو سلام کرتا ہوا اجازت چاہوں گا صبحان عرب بھی کرنے